اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراظبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک صاحب کا رات یہ کمنٹ تھا کہ بچوں کا جنم دن یعنی ورثڑے منانا جائز ہے یا نہیں بچوں کا جنم دن منانا یہ جائز ہے یا نہیں تو آئیے قرآن مقدس کے حوالے سے میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں سورہ مائدہ ساتوہ پارہ اِذْ قَالَ الْحَبَارِيُّنَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَتِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ اِن كُوتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنَهَا وَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَوْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاہِدِينَ حضرات اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لئے کھانا بھیجے اور ہم اسے کھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا رب کھانا بھیجے آسمان سے ہم اسے کھائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ہم پھر اس پر گواہ ہو جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے رب کی بارگاہ میں عرض کی قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لی اولنا و آخرنا و آیتا منکا و رزقنا و انت خیر الرازقین اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار میرے رب تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار یعنی کہ کھانا بھیج وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا بھیج اور جب تو ہمارے لیے کھانا بھیجے گا تو وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے گا اس وقت جو لوگ ہیں ان کے لیے اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے یہ جو ہے خوشی کا دن بن جائے گا یعنی کہ ہم اس کے نزول کے دن کو عید منائیں اس کی تعظیم کریں اور خوشیاں منائیں تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو خانہ تو وہاں سے اترا اب لیکن یہاں سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید منانا یعنی اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا عبادت کرنا شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عابری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ تنین رحمت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور ملا شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار محبت کرنا یہ مستحسن اور محمود ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت بندوں کو ملتی ہے تو اس دن خوشیاں منانا اظہار محبت کرنا اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اس شکریے میں کچھ خرچ کرنا صدقہ و خیرات کرنا ذکر الہی کرنا یہ جائز ہے تو حضرات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی یا بیٹی کی شکل میں جو بچے عطا فرمائے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو آیا ہے کہ ہم اس دن کو عید بنائیں گے تو یہ تعیون شرعی تھا آپ دیکھئے کہ اسی طرح سے اسی کے حساب سے قرآن کی حسائد سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمت اتاری جب وہ دن آتا ہے سال میں ایک مرتبہ تو اس دن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خوشیاں منانا اظہار محبت کرنا یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے تو اولاد کی پیدائش کے دن بچے کی یا بچی کی پیدائش کے دن خوشیاں منانا یہ جائز ہے لیکن اب وجہ یہ ہے ہمیں بچوں کا جنم دن منانے کا جواز تو مل گیا قرآن کریم کی سائیت کریمہ سے لیکن ہمیں وہ جنم دن وہ خوشی عیسائیوں کے طریقے پر نہیں منانا ہے اگر ہم عیسائیوں کے طریقے پر اور غیروں کے طریقے پر منائیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا اپنے بچوں کا جنم دن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دن قرآن خانی کریں آپ اس دن غریبوں کو کھانا کھلائیں آپ اس دن اپنے چار رشتہ داروں کی دعوت کریں ان کو کھانا کھلائیں آپ اس دن صدقہ و خیرات کریں آپ اس دن ملاشری پڑھوا دیں تو یہ اس طرح سے اپنے بچوں کا جنم دن منانا یہ جائز ہے رہا کےک کٹنا ہیپے وڈے ٹو یو ہم سے تو خیر جلدی سے یہ کہا بھی نہیں جا رہا ہے کیا کیا بولا جاتا ہے کیا کیا مگج ماری ہوتی ہیں وہاں پر کےک کٹا ہے بے حیائیہ ہوتی ہیں بے پردگی ہوتی ہیں یہ حرام ہے ہمیں شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کہ اپنے بچوں کا جنم دن منائے جائے یہ جائز ہے قرآن کریم کی میں دوسری آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں سورہ یونس گیاروہ پارہ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی فبی ذالک فلیفرحو تم فرماؤں کہ اللہ ہی کہ فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں قل بفضل اللہ و برحمتہی فبی ذالک فلیفرحو یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر بندوں کو چاہیے کہ خوشیاں کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت ہے ہم اس دولت کے ملنے پر خوشی منائیں یہ جائز ہے اظہار محبت کریں یہ جائز ہے لیکن یہ طریقہ تب ہی صحیح ہوگا جب ہم اس کو شرعی طور پر منائیں کل ملاکر کے مسئلہ یہ ہے تحقیق کے ساتھ کہ بچوں کا جنم دن منانا یہ جائز ہے لیکن یہ شرعی قانون کے حساب سے ہو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہو تمام ہی بے حیائیوں اور بری باتوں سے بلکل پاک و صاف ہو تو اپنے بچوں کا جنم دن منانا یہ بلکل جائز ہے اللہ رب العصد مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ